نیو میٹر سٹی گجر خان جو ہے لانچ ہونے سے پہلے ہی دھوم بچا چکا ہے قیمت کیا ہوگی کتنے سے بکنگ سٹارٹ ہوگی تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اتنا لوگ کیوں انٹرسٹ لے رہے ہیں یہ خوبصورت قسم کا انوائرمنٹ جو ہے انہوں نے بنا دیا ہے نیو میٹر سٹی نے کھاری ہے سرحلمگیر کے اندر بہت ہی بہترین پروجیکٹ جو ہے یہ ہونے والے ایک اور بہریہ جو ہے وہ راول پنڈی کے اندر آ رہا ہے نیو میٹر سٹی ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے آ رہا ہے گجر خان راول پنڈی کے اندر اسلام جو میوز آز مارکننگ سے میں وہ تاہر میں مہمود آئی ہو آپ سالو خیریت سے ہوں گے بہت زبردست ویڈیو ہے نیو میٹر سٹی گجر خان جو ہے لانچ ہونے سے پہلے ہی دھوم مچا چکے اس کی وجہ کیا ہے سب کہہ رہے ہیں بہریہ ٹاؤن کی کون سا پروجیکٹ آ رہا ہے نیو میٹر سٹی گجر خان میں کب آ رہا ہے بکنگ کب سٹارٹ ہوگی پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں سے ہمیں کالز محصول ہو رہی ہیں کوئٹہ سے کالز آئی ہیں پشاور سے کراچی سے پنجاب سے اسلامباد سے اور پہلے ہم لوگ کھاریاں سرحلمگیر کے اندر آفیس جہاں پہ میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوں یہاں کے جتنے ہمارے لوگ تھے سپیشلی آورسیز کلائنٹس کے کہ انہوں نے بہت زیادہ یہاں پر انویسمنٹ کی ہے تو وہ سب کالز کر رہے ہیں کہ بھئی ہم بکنگ کب کر آ سکتے ہیں تو میرے خیال میں جو نیو میٹر سٹی گجر خان ہے اس نے آنے سے پہلے ہی مارکٹ کے اندر اتنی دھوم مچا دیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے اس کے اندر انویسمنٹ کریں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اتنا لوگ کیوں انٹرسٹ لے رہے ہیں اتنی ایسی کیا سپیشل چیز ہے نیو میٹر سٹی کے اندر جو کہ لوگوں کو باقی جگہ پر نظر نہیں آئی یا پھر وہ اتنا زیادہ انتظار کر رہے ہیں بیس ایم ڈیولپرس بیسیکلی اس کی ابڈیویشن ہے بلال سٹیل میل جس کے آنر ہے ملک بلال صاحب جو کہ نوازے ہیں گرینڈ سن ہے ملک ریاض صاحب کے ملک ریاض صاحب جو ہے وہ کسی تعریف کے کسی انٹرودکشن کے محتاج نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں چیئرمن بیریئر ٹاؤن ہے بیسیکلی وہ چیئرمن بیریئر ٹاؤن جو ہے اس پوجیکٹ کو فلی انڈورز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے گجر خان کی جو اپننگ سرمنی ہوگی اس میں ملک ریاض صاحب آئیں گے اور آکے اس کے اپننگ سرمنی کریں گے تو بی ایس ایم ڈیویلپرز نے اپنا جو سفر ہے آغاز جو کیا ہے وہ کیا ہے گولف سٹی گوادر سے اور گوادر جیسے مشکل ٹیرین کے اندر ابھی بھی اس ٹائم اگر گوادر کے اندر کوئی سوسائٹی آپ دیکھیں گے کہ جو آباد ہے انہ سائنس کے بار ڈیویلپمنٹ ساری چیزیں ہو چکی ہیں تو وہ گوادر ہے گوادر گولف سٹی ہے تو وہ گوادر گولف سٹی کے اندر ابھی اس ٹائم بدوستان کی سب سے خوبصورت مسجد جو ہے وہ گوادر گولف سٹی کے اندر موجود ہے جو کہ نیو میٹر سٹی گوادر کے اندر ہے اسی طرح وہاں سے پنجاب کے اندر آئے اور پھر آکے نیو میٹر سٹی کھاری ہے سر ایلم گیر کیا یہ فلیکشپ پروجیکٹ ہے میرے خال میں نیو میٹر سٹی کا کیونکہ پنجاب کے اندر آنے کے بعد اتنی زبردست قسم کا رسپانس جو ہے اس علاقے کے لوگوں نے دیا سپیشلی یہاں کے آس پاس کے جتنا ایریہ سارے زیادہ اور سیز ہیں تو انہوں نے اتنی زیادہ انویسمنٹ کی اور نیو میٹر سٹی نے ایک نیا شہر جو ہے یہاں پہ آکے آباد کی ہے آپ سکرین شارٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تقریباً دو دھائی سال کے عرصے کے اندر پانچ سو سے زیادہ گھر یہاں پہ بھن رہے ہیں اگر آپ تھوڑی سی کلکولیشن اس میں کریں تو سال تو گھر بنانے میں لگتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے سوہ سال کے اندر جو ہے وہ پوزیشن دے دیا تو میرے خال میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے ریل سٹیٹ کے اندر جو پچھلے میں جب سے کور کر رہا ہوں جب سے میں دیکھ رہا ہوں میرے ایکسپیرنس میں کہ جنہوں نے چار سال جو ٹائم فریم ہوتا ہے اس کے اندر بھی پوزیشن دیا لیکن میرے خال میں نیو میٹر سٹی اور بی ایس ایم دیولپرز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آدھے ایٹ سے بھی کم ٹائم کے اندر جو ہے پوزیشن دیا اور ایک نیا شہر آباد کی ہے میں اکثر ٹیم پہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں زیادہ سی بات ہے ہم اسلام آباد بیسٹ کمپنی ہیں اور ہمارے لیے بھی مشکل تھا کہ سٹی چھوڑ کے آبکھاریاں میں آ کے کام کرنا لیکن نیو میٹر سٹی نے اتنا اچھا انوائرمنٹ اور اتنا اچھا پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے کہ ہمیں we feel proud کہ ہم اس کا حصہ بنے ہیں اور جتنے لوگوں کے اندر انوائرمنٹ کروای ہیں انہوں نے سب کو فائدے ہوئے ہیں ابھی ہم بیٹھتے ہیں محمد چوپتی بھی کھانا کھاتے ہیں کافی پیتے ہیں اور ایک گیمنگ آرکیڈ میں اس دن گئے ہوئے تھے اپنے سارے ٹیم میٹس کے ساتھ وہاں پہ انجوائے کر رہے تھے ایک بڑا خوبصورت قسم کا انوائرمنٹ انہوں نے بنا دیا ہے نیو میٹر سٹی نے کھا رہی ہے سرائل امگیر کے اندر کیونکہ ہم بڑے شہروں کے اندر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا سے کراچی میں اسلام آباد کے اندر لاہور کے اندر پشاور کے اندر کئی بھی ایسی جگہوں پہ اگر ہم لوگ رہ رہے ہیں بڑے شہر میں تو وہاں پہ ہمیں جو امیریٹیز ملتی ہے وہ آپ خاری ہے سرائل امگیر نیو میٹر سٹی کے اندر آپ کو ملیں گی یہ بیسیکلی جو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ابھی اس ٹائم بھگل ہو رہے ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ گجر خان کے اندر بوکنگ اپ سٹارٹ ہوگی میں بالکل کیونکہ ہم لوگ آتھرائیز ڈیلر ہیں نیو میٹر سٹی کے ہم سٹارٹ سے ان کے ساتھ ہیں خاریاں کو ہم لوگوں نے فرام ڈے ون کور کی ہے اور ہم لوگوں نے آپ تک جو آثنٹک نیوز تھی جو آثنٹک چیزیں تھی وہ آپ تک لے کر رہے ہیں کمپنی کیسے ڈیولپمنٹ کر رہی ہے کہاں پہ آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے کہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا بھی ہے اور انہوں نے بداشا اس کے اندر بینیفیٹس لیے تو ہم لوگ آپ تک وہی چیز لے کر آئیں گے جو کہ سٹرٹلی افیشل چیز ہے جو کہ سٹرٹلی آپ کو فائدہ دینے والی چیز ہے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے آپ کو آپ مس گریڈ ہو یا پھر آپ تک غلط انفرمیشن جائے تو لوکیشن جو ہے وہ گجر خان راول پنڈی جو ہے نیمہ ٹوشٹی انشاءاللہ جلد آ رہے ہیں ابھی تک افیشل ہے نا اس پر کمپنی کی طرف سے کوئی نہیں آئی جب آئے گی تو انشاءاللہ وہ بی دا فرسٹ ون جو آپ تک یہ انفرمیشن لے کر آئیں گے تاکہ آپ اس کے اندر بکنگ سٹارٹ کر سکے بکنگ اب سٹارٹ ہوگی تو بکنگ جب کمپنی افیشل ڈیٹ دے گی اس کے بعد سٹارٹ ہوگی قیمت کیا ہوگی کتنے سے بکنگ سٹارٹ ہوگی تو ابھی تک کمپنی نے کوئی افیشل ریٹ سناؤنس نہیں کیے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اتنا افیشل ریٹ ہوگا تو وہ محض اپنے اندازے کے مطابق جو ہے وہ بتا سکتا ہے لیکن افیشل ہی کمپنی نے کوئی جو ہے وہ پلان نہیں دیا جیسے ہی لانچ ہوگا تو افیشلی کمپنی پیمنٹ پلان دے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ بکنگ کر آ سکتے ہیں ہمارے اسلامباد کے اندر بھی آفیس ہے ہمارا گجر خان کی سائٹ کے اوپر بھی آفیس جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نیو میٹر سٹی جو خاری اسرائیلم گی جہاں سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پر بھی آفیس ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈیفرنٹ آفیسز جو ہر نیو میٹر سٹی جان جا پروجیکٹ آئے گا اس کی سائٹ پہ بھی آپ وزٹ کر کے اور بکنگ کروا سکتے ہیں اور ہمیں جو ہمارے اوورسیز کلینٹس ہیں وہ ویا جو نیچے نمبر آپ کو شو ہو رہے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیں تاکہ جیسے ہی گجر خان لانچ ہوتا ہے تو آپ کو فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ بکنگز مل سکیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ریسوانس مارکٹ کا آ رہے آئی ٹھنک سون بکنگز آئر گوئنگ ٹو بہت شارٹ ہو جائیں گی تو میرے خال میں سب کو انٹرٹین کرنا مشکل ہوگا یا پھر اون کی باتیں آ جائیں گی تو ویسے بھی میرے خال میں اون کا ورڈ اس سے لوگ ڈرتے ہیں اور پرشان ہوتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز آپ نہ ہو آپ کے ساتھ تو آپ نے نیچے دے گئے نمبر پر ربطہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لینا ہے تو اس سے ہوگا کیا کہ جیسے ہی پروجیکٹ لانچ ہوگا جیسے ہی بکنگ سٹارٹ ہوگی تو یہ بھی جن کو ہماری ٹیم جو ہے وہ کوڈینیٹ کرے گی اور آپ لوگوں کو جو ہے سٹارٹ کے اندر ہی بکنگز مل جائے گی بہت ہی بہترین پروجیکٹ جو ہے یہ ہونے والے پنڈی ڈسٹریپنڈی کا کیوں کہ نیو میٹر سٹیٹی جو پیچھے سے ہسٹری لے کر آ رہے ہیں ڈیلیوری کی تو لوگ جو ہے پورے پنڈی اسلامباد سے جو ہے انتظار کر رہے ہیں جتنے جو لوگ ہیں جو اچھا کام کرنے والے ڈیلر حضرات ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں ریل سٹیٹ سٹرکٹر کے اندر اور نیو مارٹر شیٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ بھی نیچے دے گئے نمبر کو پر رابطہ کریں ان کو بھی ہم لوگ گائیڈ لائنز پروائیڈ کر لیں گے وہ جو ہے اس سے فائدہ اس پروجیکٹ سے اٹھا سکتے ہیں میرے خال میں یہ ایک قسم کا ایک اور بحریہ جو ہے وہ راول پنڈی کے اندر آ رہے ہیں تو میرے خال میں اس سے ہر طرح کے طبقے کو جو ریل سٹیٹ کا کام کرتے ہیں جو انڈ یوزر ہیں جو اس کے اندر انویسٹر ہیں سب کو پیسے کمانے کا اور اچھے ریٹنز حاصل کرنے کا موقع ملے گا اور دین اگین میرے خال میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ راول پنڈی اور گجر خان کے شہریوں کو گا جو وہاں پہ رہائش رکھتے ہیں سپیشلی گجر خان کے لوگ بھی بہت زیادہ جو ہے باہر جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں نوٹنگل میں دیکھ لیں تو بہت زیادہ ان کی کمیونٹی ہے یوکے کے اندر بہت کمیونٹی ہے میرے خال میں جو باہر رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایریہ کے اندر اس طرح کا پروجیکٹ آئے کہ اس کے اندر ساری ایمینٹیز ہوں میرے خال میں جب میں یہاں پہ آتا ہوں میں ایک سپنی ٹیم ممبر ساتھ ڈسکرس کر رہا ہوں کہ ہر یہاں پہ کون نہیں رہنا چاہے گا آپ سرائی علمگیر کے اندر آپ کھاریاں کے اندر آپ واقعی گجرات کے طرح ٹریفل کرتے ہیں بلکل کنجسٹڈ کمیونٹیز ہیں وہاں پہ آپ اندر گاڑی نہیں لے کے جا سکتے ہیں ڈالیاں کھلی ہوئی ہیں سمیل ہیں اور امینٹیز نہیں ہیں سکولز نہیں ہیں ہسپٹل نہیں ہیں اچھی مارڈس نہیں ہے اچھی انٹرٹینمنٹ کی فسیلیٹی نہیں ہے اب نیو میٹر سیٹی انٹر ہوتے ہیں لیٹرلی اگر ہم رات کو اکثر آفیس کلوز کر رہی ہوتے ہیں بارہ بارہ ایک بجے لیکن you feel safe you feel comfortable کہ آپ یہاں بیٹھ کے کافی پی رہے ہیں second cup بیٹھے ہوئے گیمنگ آرکیٹ گئے ہوئے میں نے سٹیٹس کے پر ویڈیوز لگائی ہوئی تھی اگر موجود ہی میرے فون کے دم ہے آپ کو دوبارہ سکر پیچھلا دیتا ہوں بارہ بجے ہم گیمنگ آرکیٹ کے اندر گئے ہیں تو فیملیز آئی ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ تو میرے خال میں یہ انوائرمنٹ جو ہے اس ایریا کو نیو میٹر سیٹی نے پروائیڈ کی ہے اور اسی کی وجہ سے میرے خال میں کہتے ہیں جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا کام بعد میں بولتا ہے تو نیو میٹر سیٹی کا وہ کام جو ہے آپ بول رہے ہیں اور وہ پورے پاکستان کے اندر بول رہے ہیں ہمیں اس ٹائم لیٹرلی میرے پوری ٹیم بوچھ رہی ہے کہ کیا ریٹس ہوگے میں نے یہ بتاہ رہے ہیں جس ہولڈ آن کمپنی کی طرف سے انوائنسمنٹ آئے گی تو دن ویل شیئر ویڈ دے کلائنٹس تو ابھی ہولڈ آن تو کوئٹا، کراچیر، راولپنڈی، پنجاب سے ہر جگہ سے جو ہے وہ کالز آ رہی ہیں تو اگر آپ اس پروجیکٹ ایسا بننا چاہتے ہیں اور اس سے بینیفیڈ لینا چاہتے ہیں تو میرے خال میں اس کوئنگ دی ون آف دی فائنس پروجیکٹ آف دیسٹرک راولپنڈی اور جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اس طرح کا پروجیکٹ پنڈی اسلامباد کے اندر نہیں آ رہا جس کے اندر لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اور جو دیولپمنٹ کا لوگ انتظار کرتے تھے کہ انویسٹ کر دیتے ہیں فائل لے لیتے ہیں اسی طرح پڑھا رہا تھا دیولپمنٹ نہیں ہوتی تو نیو بیٹرسٹی ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے آ رہا ہے گجر خان راولپنڈی کے اندر اگر آپ اسے بندہ چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کے نمبر کو پر آپ تک کریں ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ سب سے جو بہترین اور لیٹس اپ ڈیٹس ہو اور اچھے انویسٹ پر آپشنز ہو آپ تک پہنچ سکیں آپ تو بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں بíre، زیادہ خیال رکھیں